وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ فَعُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہنے کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہنے میں ایک عظیم رات ہے جس کو ہم شبہ بارات کے نام سے یاد کرتے ہیں عن قریب وعظیم رات مغفرتوں والی رات رحمتوں والی رات برکتوں والی رات سعادتوں والی رات ہم پر سایفگن ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں مدینہ منورہ میں قبیلہ رہا کرتا تھا بنی قلب نامی اس قبیلے کے پاس کافی بکریوں موجود تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی قلب کے پاس جتنی بکریوں ہیں اور ان بکریوں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ شب ورات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اس شعبان سے لے کر آئندہ شعبان تک پیدا ہونے والے اور مرنے والوں کے نام لکھ کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں بہت سے لوگ اس رات سے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس رات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے بعض احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں ہم کو تین کام کرنا چاہیے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی درمیانی شب ہو تو اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہائی کوئی مغفرت کا مانگنے والا میں اس کی مغفرت کروں ہائی کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں ہائی کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے حافیت دوں اس حدیث سے تین عمل معلوم ہوتے ہیں رات میں عبادت کرنا دن میں روزہ رکھنا اپنی مغفرت کے لئے دعا کرنا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ہم صبح اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسلمانوں کو صفحہستی سے میٹنے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں ہر طرف مسلمانوں کو پس کرنے کی پلاننگ اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں ایسے حالات میں اور اس اہم رات میں جو آنے والی ہے ہم سب کی ازمیداری بنتی ہے جہاں ہم اپنے لئے اپنے رشتہ داروں کے لئے اپنے متعلقین اور محبین کے لئے دعا کرتے ہیں وہیں پوری امت کے لئے دعا کرنا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں چائن سے سکون سے عافیت سے رکھیں اور پورے استخلال کے ساتھ اور پورے انہماک اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بندوں پر لاغو فرمائے ہیں اس کو سختی سے عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا متع اور فرمہ بیردار بنائیں اور اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں ہر آدمی جہاں دعا کرے یہ دعا بھی کرتے رہنا اے اللہ امت مسلمان کی حفاظت فرمائے سکون عطا فرمائے چائن عطا فرمائے سرخروعی عطا فرمائے اور اس رات سے متعلق ایک بات یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں صلات التذبیح کا خاص احتمام کیا جائے سورہ واقعہ پڑھا جائے سورہ یاسین پڑھا جائے اور اسی طرح بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سو سو رکعہ نماز پڑھی جائے یہ کوئی لازمی نہیں ہے جس آدمی سے جتنا ممکن ہو زکے جو وہ کر سکتا ہوا آسانی سے اس کو کرے اگر اسے سورہ واقعہ یاد ہے یا سورہ یاسین یاد ہے تو وہ اس کو پڑھے اور اسی طرح اگر کوئی صلات التذبیح انفرادی طور پر پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی پڑھ لے تو کوئی عمل لازمی نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں یہ نمازیں پڑھی جائیں نوافیل نمازیں پڑھی جائیں اور قرآن شریف کی تلاوت کی جائے یہی چیزیں ضروری ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہیں بلکہ جو ہم سے ہو سکا قرآن شریف کی تلاوت ہے نماز ہے ذکر ہے دعا ہے اور اسی طرح اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں ندامت کی آسو ٹپکانہ ہے جو بھی ہم سے ہو سکا ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے مغفرت کی بھیگ مانگے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی یعنی ضرور قبول ہوتی ہے وہ پانچ راتیں کونسی ہیں ایک جمعہ کی رات دوسرے رجب کی پہلی رات تیسرے عید الفطر کی رات چہت عید الازحا کی رات اور پانچ میں شعبان کی پندروی رات یہ بہت اہم راتیں ہیں پانچ راتیں جن میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اصل میں یہ شبہ برات توبہ و استغفار کی رات گیارہ مہنے ہمارے زندگی نافرمانی میں سرکشی میں بغاوت میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں آمال میں گزری ہم اللہ کے دربار میں آئیں مغفرت کی بھیگ مانگیں ندامت کی آسو اللہ کے دربار میں ٹبکائیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں بغشنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو آسوانے دنیا سے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں ہے کوئی مسیبت زدہ کہ میں اس کی مسیبت کو دور کروں ہے کوئی پریشان حال کہ میرے دربار میں آئے میں اس کی دعا کو قبول کروں کتنی راتیں ہماری زندگی میں شبہ ورات کی آئیں اور چلی گئیں اور صحیح معنی میں ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو برحال میرے دوستو یعظیم رات آنے والی ہے بڑی رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے اس رات کو ہم غنیمت جانے غنیمت سمجھیں اور پوری مستعدی کے ساتھ پورے انہیمانک کے ساتھ ہم اس رات میں قیام کریں نمازوں کا احتمام کریں ذکر و تلاوت میں مصروف رہیں اور جو کچھ دعائیں ہم سے پڑھی جا سکتی ہیں ان دعاؤں کا ہم احتمام کریں اور خاص کر اللہ کے دربار میں استعفار طلب کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں مغفیرت کی بھیگ مانگیں اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں اس وقت آئی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالم